موسیقی اتنی تیزی کے ساتھ تبدیل ہو رہی ہے اور ایسا لگ رہا ہے کہ یہ اپوزیشن ہے اور یہ حکومت ہے اور بیچ میں بال ہے اب یہ بال کبھی حکومت اپوزیشن کی طرف پھیکتی ہے کبھی اپوزیشن حکومت کی طرف پھیکتی ہے اور یہ تمام چیزیں چلتی بھی نظر آ رہی ہیں لیکن یہ ہمارا معاملہ ہے پاکستان کا معاملہ ہے پاکستان کی سیاست کا معاملہ ہے پاکستان کے لوگوں کا معاملہ ہے ہماری اس میں دلچسپی اور ہمارے میڈیا کی اس میں دلچسپی سمجھ آتی ہے اکل کو سمجھ آتی ہے لیکن بھارت کو کیوں ہماری سیاسی صورتحال کی بدلتی بھی صورتحال میں اتنی زیادہ دلچسپی کیوں آ رہی ہے عمران خان صاحب جب بھی جو خطاب کرنے جاتے ہیں جب بھی خطاب کرتے ہیں ہر دوسرے دن ان کا خطاب ہوتا ہے عوام کے ساتھ اور اس کو براہ راست تمام میڈیا چینلز بھارت کا ہر ٹی وی چینل چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو وہ جناب عمران خان کی سپیچ کو کور کرتا ہے دکھاتا ہے اور پھر عمران خان کی سپیچ کے حوالے سے روزانہ کی بنیاد پر جو نمبرز قومی اسیمبلی کے ہیں 342 کا ایوان ہوتا ہے 172 نمبرز چاہیے پوزیشن کو تحریک ادم اعتماد کا امیاب کرانے کے لیے یہ تمام چیزیں ہر پاکستانی کو پتا ہوں گی لیکن کتنے پاکستانیوں کو یہ پتا ہے والے سے باتیں سمجھ میں آتی ہیں ان کی نولے سمجھ میں آتی ہیں لیکن اس کے زیادہ نہ پاکستانی پڑھنا چاہتے ہیں اور نہ ہی پڑھتے ہیں لیکن بھارتی میڈیا شاید اتنا ویلہ ہے اتنا فارغ ہے کہ وہ اپنے تمام مسائل کو چھوڑ کے پاکستان کے مسائل کو دکھا رہا ہے وزیراعظم عمران خان کو دکھا رہا ہے اتنا زیادہ اپسیسٹ ہو چکا ہے اتنا زیادہ متاثر ہو چکا ہے وزیراعظم عمران خان سے کہ جناب ان کی ہر ہر کوریج ہر ان کی تقریر کو لائف کور کیا جاتا ہے اب جناب میڈیا تک کی تو سمجھ میں آگئی اب فنکار بھی نکل کر سامنے آگئے ہیں دلچسپ بات یہ ہے سپریم کورٹ کا جو فیصلہ آیا اکثر پاکستانیوں کو سمجھ نہیں آرہا سپریم کورٹ نے کس طرح سے یہ فیصلہ دیا ہے قومی اسیملی کا جلاز جو منسوخ کیا گیا تھا آرٹیکل فائی وہ کیا ہے لیکن بھارتی فنکاروں کو ایک ایک چیز کا پتہ ہے ایک ایک چیز کا علم ہے اور مجھے بڑی حیرت ہوئی اور کچھ لوگوں نے تو پاکستان کے حق میں ٹویٹس بھی کیے عمران خان صاحب کے حق میں ٹویٹس کی اور اس کے بعد ان کی جو برائی شروعی ہے میں آپ کو تمام چیزیں بتاؤں گا لیکن آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش کروں گا اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سلمان مرزہ آفیشل میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے بیل آئیکن ضرور دبائیے جناب سب آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان صاحب کے خلاف تحریکی آدم اعتماد اپوزیشن کی جماعتیں لے کر آ رہی ہیں کس تحت لے کر آ رہی ہیں کیوں لے کر آ رہی ہیں وزیراعظم کا ایک نقطہ نظر ہے اس پر اختلاف بھی کیا جا سکتا ہے اور اس پر اتفاق بھی کیا جا سکتا ہے لیکن یہ الگ ڈیویٹ ہے لیکن لے کر آ رہے ہیں قاسم صوری جو کہ ڈیویٹی سپیکر ہیں انہوں نے سپیکر کی حیثیت سے وہاں پر بیٹھے ہوئے اجلاس کو ملتوی کر دیا یہ معاملہ سپریم کورٹ چلا گیا سپریم کورٹ نے اس خود نوٹس لے لیا اور اس کے بعد انہوں نے فیصلہ سنا دیا اب جب یہ فیصلہ آیا ہے اس فیصلے کے مندرجات اس فیصلے کو لائف کور پاکستانی میڈیا چینل نے کیا جو کہ انڈرسٹورٹ بات ہے سمجھ میں آتی ہے پاکستان کا معاملہ ہے بھارتی میڈیا نے بھی ان تمام چیزوں کو برہراز دکھایا اپنے تمام معاملات آپ یہ دیکھئے ساڑھے آٹھ بجے سپریم کورٹ کا ڈیسیزن نکل کر سامنے آیا تھا ساڑھے آٹھ بجے انہوں نے بتایا ہے کہ جناب ڈیپڈی سپیکر قاسم صوری نے جو رولنگ دی تھی وہ غیر آئی نہیں تھی حکومت بحال کر دی گئی بھارت کبھی یہ پرائم ٹائم تھا اور پاکستان کا بھی پرائم ٹائم تھا آٹھ بجے سے سات بجے سے پرائم ٹائم چروع ہو جاتا ہے آدھے گھنٹی کا ڈیفرنس ہے پاکستان اور بھارت کے درمیان بھارت میں اگر پاکستان میں شاید ساڑھے آٹھ بجتے ہیں تو بھارت میں آٹھ بج روتے ہیں آدھے گھنٹی کا غالبنڈ ڈیفرنس ہے بھارت کے پرائم ٹائم کے شوز میں عمران خان کی سپیش دکھائی جا رہی ہے عمران خان کے معاملات دکھائے جا رہے ہیں سپریم کورڈ آف پاکستان کے ڈیسیجن کے مندرجاز بتایا جا رہے ہیں اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ پاکستان میں سیاسی تبدیل ہی ہونے جاری ہے لیکن کیوں بھائی بھارت کے اپنے مسائل بے شمار ہیں اس کے باوجود کیوں آخر اب سوہرہ بھاسکر جو ان کی ایک عدکارہ ہیں سوہرہ بھاسکر ان کا نام ہے اب انہوں نے ایک ٹویٹ کر دیا اب وہ ٹویٹ جو ہے وہ سپریم کورڈ کے حق میں تھا انہوں نے کہا کہ ایسا لگ رہا ہے کہ سپریم کورڈ پاکستان اور پاکستانی عوام کے ساتھ کھڑی بھی ہے نہ کہ اپنی حکومت کے ساتھ انہوں نے کہا کہ سپریم کورڈ کا جو فیصلہ ہے وہ پاکستان کے حق میں ہے پاکستانی عوام کے حق میں ہے اور ایسا لگ رہا ہے کہ وہ اپنی حکومت کے ساتھ نہیں ہے یہ ان کا ٹویٹ نکل کر سامنے آئے بس ظاہر یہ دیکھا جائے تو انہوں نے پاکستان کے لئے ایک پوزیٹیو ایک اس میں کوئی غلط بات نہیں کی ہے سوارہ بھاسکر وہی ادھکارہ ہیں جو کہ پاکستان بھی آئیں تھی ہیں ایک نیجر ٹیوی چینل کے اندر انہوں نے شرکت بھی کی تھی ایک پروگرام میں اور انہوں نے کہا تھا کہ میں پوری دنیا گومی ہوں میں پیریس بھی گئی ہوں میں لندن بھی گئی ہوں میں یو ایسے بھی گئی ہوں میں فرانس بھی گئی ہوں ہر جگہ گئی ہوں لیکن جو بات لہور کی ہے وہ کسی جگہ نہیں ہے یہ بات انہوں نے کہی تھی اور پھر انہوں نے وہ جملہ بھی بتا رہا تھا جو تقریبا ہر پاکستانی بھی کہتا ہے ہر لہوری دل سے کہتا ہے جو لہور نہیں دیکھیا وہ جمعیہ ہی نہیں تو انہوں نے یہ بات بھی دورائی اس کے بعد بھی ان کو کافی زیادہ باتیں سننے کو ملی اب جب انہوں نے یہ ٹویٹ کیا جب ان کا ٹویٹ یہ نکل کر سامنے آیا تو اس کے میں کومنٹس پڑھ رہا تھا جناب لوگوں نے ان پر محب وطن ہونے کے حوالے سے جو جو باتیں کی ہیں اور یہ کہا ہے کہ جناب آپ کو پاکستان سے اتنی محبت ہے آپ کے لئے پاکستان اتنا زیادہ عزیز ہے تو پاکستان کیوں نہیں چلے جاتے اور یہ صرف سوارہ بھاسکر کے حوالے سے نہیں ہے مختلف انکار جو ان کا تعلق بھارت سے ہے وہ پاکستان کے حق میں ٹویٹس کر رہے ہیں پاکستان کے معاملات میں ٹویٹس کر رہے ہیں اور وہ پاکستان کے حق میں ہیں میں اگینسٹ کی بات نہیں کروں گا میں حق کی بات کر رہا ہوں کیونکہ اگر اگینسٹ کی بات کی ہوتی تب میں ان کو ٹھک ٹھک لطار بھی رہا ہوتا ہے اب سوارہ بحاظ کرنے یہ بات کی ہو سکتا ہے یہ پاکستان تحریک انصاف کے پیروکاروں کو ان کے ماننے والوں کو ان کے فینس کو عمران خان کے فینس کو یہ بات اچھی نہ لگے لیکن انہوں نے پاکستان کے حق میں بات کی سپریم کورٹ کے فیصلے پر انہوں نے رد عمل دیا اپنا اور ایک اچھا رد عمل دیا اسی طرح سے دوسرے فنکار بھی ہیں جو کہ عمران خان کے حق میں بات کرتے ہیں پاکستانی فنکاروں کی تو ایک لمبی فیرست ہے جو کہتے ہیں کہ عمران خان ہی وزیر آزم ہوں گے اور کسی وزیر آزم کو تسلیم نہیں کریں گے اور اسی طرح کی باتیں بھارتی فنکار بھی کرتے ہیں لیکن مجھے یہ بات سمجھ نہیں آرہی اگر آپ کی سمجھ آرہی ہے تو میں آپ سے چاہوں گا کہ کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا ازار ضرور کریں کہ بھارت کو بھارتی عوام کو بھارتی فنکاروں کو بھارتی میڈیا کو پاکستان کی سیاسی معاملات میں اتنی دلچسپی ہے کیوں کیوں پاکستان میں بدلتی بھی سیاسی صورتحال کو یار ایک خبر کے طور پر پیش کرنا بلکل صحیح ہے ہم بھی سریلنکا کی خبر چلاتے ہیں ہم بھی یو ایسے کی خبر چلاتے ہیں یوکے کی خبر چلاتے ہیں بھارت کی چلاتے ہیں اس کے علاوہ دیگر ممالکی چلا رہے ہوتے ہیں لیکن یار اس میں اپنے پرائم ٹائم شوز کو بائی پاس کر کے ان کی تقاریر نہیں دکھا رہے ہوتے ہیں مجھے یہ چیز سمجھ نہیں آنی اگر آپ کو سمجھ آتی ہے کومنٹ سیکشن پر رائے کا ازار ضرور کیجئے گا سلمان مرزا کو دیجے اجازت لیکن جناب جانے سے پہلے آپ کا شکریہ ادا کرنا ہے کہ یہ وڈیو آپ نے آخر تک دیکھی آپ سب کا بہت شکریہ لیکن ایک درخواست بھی ہے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا سلمان مرزا اوفیشل میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے بیل آئیکن ضرور دبائیے خیال رکھی گا اپنا انشاءاللہ اگلی وڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ موسیقی